نمشکار دوستو سوگا تھے آپ کا پیبل ہندی میں اور آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم آٹومیٹکلی کسٹمائزڈ ایمیل نوٹفیکشنز بھیج سکتے ہیں گوگل فارم سے اگزامپل کے لیے مان لیجے دوستو کہ میرا ریٹیل سٹور کا ایک بزنس ہے اور اپنے اسی بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے کسٹمر سیٹسفیکشن بڑھانے کے لیے میں نے اپنا ایک فیڈبیک فارم کریٹ کر کے رکھا ہے گوگل فارمز کی مدد سے نوٹفیکشن بھیجنا چاہتا ہوں جی میل کی مدد سے اس سے کیا ہوگا کہ جو میرا کسٹمر سیٹسفیکشن ہے اس کو میں بڑھا پاؤں گا اور اپنے بزنس کو اور زیادہ کروت پر لے جا پاؤں گا اب دیکھیں دوستو یہ جو پوری پروسس ہے اس کو میں کمپلیٹلی آٹومیٹ کر رہا ہوں پیبلی کرنٹ کی مدد سے گوگل فارمز کو جی میل سے کرنٹ کر کے اب کیا ہوگا جیسی گوگل فارمز سے کوئی بھی نیا فارم سمیشن مجھے ریسیب ہوگا میرے فیڈبیک فارم کے لیے تو آٹومیٹکلی میرے کسٹمر کو ایک ای میل نوٹفیکشن چلے جائے گا جی میل کی مدد سے تو آپ کیسے بنا سکتے اس پورے آٹومیشن کو کیسے کرنٹ کر سکتے ہیں ان دونوں اپلیکیشنز کو آئیے دیکھتے ہیں میری سکرین پہ تو چلیے دوستو بناتے ہیں ایک ایسا آٹومیشن گوگل فارمز اور جی میل کی بیچ میں کہ جیسی گوگل فارم پہ کوئی نیا فارم سمیشن آپ کو ریسیب ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ اس پرسن کو جس طرح بھی آپ کا فارم سمیٹ کیا ہے انہیں ایک میل بھیج سکتے ہیں جی میل کی مدد سے اگزامپل کے لیے مان لیجے دوستو کہ میں ایک ریٹیل سٹور رن کرتا ہوں میں ایک بزنس کرتا ہوں اور کسٹمر انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے میں نے گوگل فارمز پہ ایک فارم کریٹ کر کے رکھا ہے جس کا نام ہے فیڈبیک فارم آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ فارم یہاں پہ کریٹ کر کے رکھا ہے اب جب بھی کوئی میرا کسٹمر اس فارم کو فل کرتا ہے اور مجھے کوئی فیڈبیک پروائیٹ کرتا ہے میرے بزنس کے لیے تو انسٹینٹلی جیسی ہی فارم سممیٹ ہوتا ہے تو میں اپنے کسٹمر کو ایک میل بھیجنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو فیڈبیک ہے وہ مجھے ریسیو ہو چکا ہے اور میری ٹیم اس پہ جلد سے جلد کام کرنے لگ جائے گی اس سے کیا ہوگا میرا کسٹمر انگیجمنٹ کافی بڑھے گا سیٹسفیکشن بڑھے گا اور میرے بزنس پہ کافی زیادہ کروت بھی ہوگی اس لیے یہ آٹو میشن یہاں پہ میں بنانے جا رہا ہوں میں نے یہاں پہ اس کو ریٹیل سٹور کے لیے یوز کیا ہے اگر آپ کا کوئی بھی بزنس ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس آٹو میشن کا استعمال کر سکتے ہیں جیسی گوگل فارم پہ کوئی بھی فارم آپ کریٹ کریں گے اگر کوئی پرسن اس فارم کو فل کرتا ہے تو انسٹینٹلی آپ ان کو ایک ایمیل نوٹفیکیشن بھیج سکتے ہیں تو چلتے ہم نیو ٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پیبلی کا لینڈنگ پیچ پیبلی کی مدد سے میں نے گوگل فارمز کو جی میل سے کنیکٹ کیا ہے سمپلی آپ کو گوگل پہ ٹائپ کرنا ہے پیبلی ڈاٹ کام اور آپ آ جائیں گے پیبلی کے لینڈنگ پیچ پہ پیبلی ایک بہت زیادہ امیزنگ سوٹ فیر ہے جب ملٹیپل اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک نئی یوزر ہیں تو جائیے اب سائن اف فور فری پہ جہاں آپ کو اور مہینے ملیں گے ہنڈرڈ فری ٹائز کیسے آٹو میشن کریئٹ کرنے کے لئے اگر آپ ایک ایک ایجسٹنگ یوزر ہیں تو سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے سائن ان پہ سائن ان پہ کلک کرتے ہی آپ کی سامنے اوپن ہوں گی پیبلی کی اے چھی من اپلیکیشنز آج ہم کو یوز کرنا پیبلی کرنیٹ کا تو کلک کریں گے ہم ایکسیس ناؤ پہ ہوں ایکسیس ناؤ پہ کلک کرتے ہی اب آپ کی سامنے اوپن ہوں گا پیبلی کرنیٹ کے ڈیشپورٹ پیبلی کرنیٹ کے ڈیشپورٹ پہ آنے کے بعد آپ کو جانا رائٹ ہینڈ سائٹ پہ کلک کرنا اس بلو بٹن پہ کریٹ ورک فلو پہ اور ایک نیا ورک فلو آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے جیسے آپ کریٹ ورک فلو کی بٹن پہ کلک کریں گے اب آپ کی سامنے اوپن ہوگا ایک ڈائلوگ باکس جہاں پہ آپ کو اس ورک فلو کو ایک نام دینا ہے تو مالی جب میں اس کو نام دیتا ہوں سینڈ کسٹمائزڈ ای میل نوٹفیکیشن فروم گوگل فارمز آپ اپنے ریکوئرمنٹ کے حساب سے کوئی اور بھی نام دی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چوز کرنا ہو پرٹیکولر فولڈر جس میں آپ یہ نیا ورک فلو بنانا چاہتے ہیں فولڈر چوز کرنے کے بعد کلک کرنا آپ کو کریٹ پہ اور جیسے آپ کریٹ پہ کلک کریں گے اب آپ کی سامنے اوپن ہوں گے یہ دو ایمپورٹنٹ باکسز جن کو ہم کہتے ہیں ٹرگر اینڈ ایکشن بیسیکلی جو پورا آٹومیشن آج ہم یہاں پہ بنانے والے ہیں وہ ان دونوں پرنسپلز اور کونسپس پر بیزد ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ٹرگر کہتا ہے پتلب جب ایسا ہو تو ایکشن کہہ دیتا ہے دو دس پتلب ایسا کر دو اب ٹرگر اور ایکشن کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ آج کا ہمارا اوبجیکٹیف کیا ہے پتب آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آج کا میرا بڑا سمپل سا اوبجیکٹیف ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایگزامپل کے لیے مال لیجیے کہ میں ایک ریٹیل سٹور رن کرتا ہوں اور جب بھی مجھے کوئی بھی نیا فیڈبیک ریسیف ہوتا ہے میرے کسٹمر کا گوگل فارم سے تو انسٹینٹلی میں ایک ای میل نوٹفیکیشن بھیجنا چاہتا ہوں اپنے کسٹمرز کو کہ آپ کا جو فیڈبیک ہے وہ مجھے ریسیف ہو چکا ہے تو ایک ایسا آٹومیشن میں بنانے چاہ رہا ہوں اب اس میں جو میری ٹرگر اپلیکیشن ہوگی دوستو وہ ہوگی گوگل فارمز یہاں پہ سب سے پہلے میں چوز کروں گا اپنے ٹرگر اپلیکیشن جس کا نام ہے گوگل فارمز اور گوگل فارمز پہ کیا ہو رہا ہے گوگل فارمز پہ نیا فارم سبمیشن مجھے ریسیف ہو رہا ہے تو ٹرگر ایونٹ پہ رہا ہوگا نیو ریسپونس ریسیف جیسی گوگل فارم پہ کوئی نیا ریسپونس آئے گا انسٹینٹلی ہمارا ورد فلو ٹرگر ہوگا اور ایکشن اپلیکیشن ہماری ہونے والی ہے جی میل جس کی مدد سے ہم ایک میل بھیجیں گے سب سے پہلے گوگل فارمز کو میں کنیٹ کروں گا پیبلی کنیٹ سے اور گوگل فارمز کو پیبلی کنیٹ سے کنیٹ کرنے کے لیے ہم کو یہاں پہ دیا گیا ہے ویبوک یوارل ویبوک یوارل کا کام ہوتا ہے دو اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیٹ کرنا یہ ایز اپ بریچ کی طرح ایکٹ کرتا ہے تو جب بھی گوگل فارم پہ کوئی بھی نیا فارم سمیشن ہوگا اس کی ڈیٹیلز پیبلی کنیٹ آپ پہ کیپچر کر لے گا اس ویبوک یوارل کی مدد سے تو یہ جو ویبوک یوارل ہے یہ آپ کو کاپی کرنا ہے پر اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتانے چاہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو جانا ہے اپنے گوگل فارمز پہ تو آپ دیکھ سکتا ہے یہ فیڈ بیک فارم میں نے آپ پہ کریئیٹ کیا ہے کچھ فیلز میں نے اس پہ بنائی ہے جیسے کہ فول نیم ایمیل ایڈریس آرڈر نمبر ڈیٹ آف پرچیز اور فیڈ بیک ٹائپ مطلب جو بھی کسٹمر آپ کو فیڈ بیک پروائیٹ کریں گے تو اس کا ٹائپ کیا ہے وہ کمپلین کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں پریس کرنا چاہتے ہیں یا انکویری ہے ان کی کچھ اور اس کے بعد آتا ہے ان کا مین فیڈ بیک اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتانے یہاں پہ جا رہا ہوں یہ آپ دھیان سے سنیے گا گوگل فارمز اور گوگل شیٹس کا ایک نیٹیو انٹیگریشن ہوتا ہے اس کا مطلب آپ اس گوگل فارم کو ڈائریکٹلی گوگل شیٹس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ بھی یہی سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس گوگل فارم کو جیسے ہم گوگل شیٹس سے کنیکٹ کریں گے تو جو بھی ریسپونس آئے گا مطلب کوئی بھی پرسن اگر اس فارم کو فل کرے گا تو اس کا ریسپونس آٹومیٹکلی جا کے ایڈ ہوگا گوگل شیٹ پہ اور پھر ہم کیا کریں گے اس گوگل شیٹ کو کنیکٹ کر دیں گے پیبلی کنیکٹ سے ویبک یوارل کی مدد سے اس طریقے سے ہم یہاں پہ یہ آٹومیشن بنانے جا رہے ہیں اب میں آپ کو ون بائی ون کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کر رہا ہے سب سے پہلے آپ کو جانا اپنے گوگل فارم پہ ریسپونس کی بٹن پہ آپ کو کرنا ہے کلک اس کے بعد آپ کو کلک کرنا لنک ٹو شیٹ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ لنک ٹو شیٹ پہ کلک کریں گے پھر آپ کو کلک کرنا ہے create a new spreadsheet پہ ایک نئی spreadsheet یہاں پہ automatically create ہو جائے گی وہ بھی سیم نیم کی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گوگل شیٹ یہاں پہ create ہو چکی ہے feedback form ہمارے form کا نیم تھا یہ اس کا responses ہے اور دیکھیں پوری fields یہاں پہ آ چکی ہیں جو بھی fields میں نے آپ پہ add کریں تھی وہ ساری fields ہماری اس گوگل شیٹ میں آکے add ہو چکی ہے اور دیکھیں گوگل شیٹ کو میں نے آپ پہ format بھی کر دیا اب آپ کو clearly یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا دیکھیں گوگل form پہ جو بھی میں نے fields بنائی تھی وہ ساری fields یہاں پہ آ چکی ہے اب مان لیجے کہ as a customer آپ کو کوئی نیا form submission receive ہو رہا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ پوری details آپ میں کرتا ہوں مان لیجے میرا first name test پورا name آپ میں add کروں گا تو first name test اور last name میرا یہاں مان لیجے user email address test at the rate pabletudes.com تدھے کی username بھی یہاں پہ میں اپنا provide کر رہا ہوں test at the rate pabletudes.com اس کے اب مان لیجے میرا order number 123 960 اس کے بعد date of purchase مان لیجے date of purchase 9th October 2024 اور feedback type مان لیجے feedback type ہے میرا suggestion اور اس کے بعد یہاں میں اپنا main feedback کروں گا type تو دیکھیں یہ ہے میرا feedback آپ کے لیے i recently visited your store and had a good experience overall however i have a suggestion that could improve things آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک چھوٹ feedback provide کر دیا اب جیسی میں submit button پہ click کروں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں سے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ کو جانا اپنی google sheet پہ اوپر آپ کو ایک option دکھ رہا ہوگا extensions کا click کرنا addons get addons پہ click open google work space market piece اس کی سرج بار میں آپ کو یہاں پہ سرج کرنا ہے public connect web books اور public connect web books اپنے سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں میری سسٹم میں انسٹال کرنے کے بعد اس ونڈو کو کرنا ہے بن اپنی spreadsheet کو کرنا ہے refresh اور جیسے آپ extensions پہ click کریں گے تو public connect web books آپ پہ شروع ہونے لگ جائے گا پھر آپ کلک کرنا اس initial setup پہ کلک کرنے کے بعد ایک نیا box آپ کے سامنے یہ open ہوگا اور یہ particular box میں آپ سے پوچھے گا web url اور trigger column پہ public connect پہ جو web url آپ کو ملا تھا وہ same web url copy کر کے آپ کو کرنا ہے paste اس کے بعد آپ کو choose کرنا اپنا trigger column کس particular row تک data آپ بھیجنا چاہتے ہیں public connect کے پاس دیکھیں جو میرا trigger column ہوگا وہ ہوگا column g column g تک پورا data میں بھیجنا چاہتا ہوں public connect کے پاس trigger column ہوگا میرا column g جی جیسی میں submit کے button پہ کلک کروں connect نے اپنے پاس capture کر لیا ہے اب کیا ہوگا setup ہم نے configure کر دیا تو column g تک کا پورا data harver public connect capture کرے گا ویبوک url کی مدد سے یہ سب سے important part ہے اسی کی مدد سے کیا ہوگا پورا data public connect کے پاس جائے گا اب آپ جب بھی آپ اپنی google sheet میں next time کوئی بھی data add کریں گے تو وہ نئی رو کا data public connect automatically capture کر لے گا اگر آپ send on event option take نہیں کیا ہے تو automation کام نہیں کرے گا اس لئے وہ سب سے important چیز ہوتی ہے آپ دیکھیں کیا ہوگا جب بھی google form پہ نیا form submission آیا نئی رو یہاں پہ بار بار add ہوگی اور نئی رو کا data public connect automatically اپنے پاس capture کر لے گا کچھ اس click connect pay jana add connection پہ click connect with gmail pay फिर आपको अपना account choose करना authorization provide करनी तो आप देखे जब आपका gmail account connect हो जाएगा पैब connect से अब यह step में पहले 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 गूगल फॉर्म से जो भी response मुझे मिल ता उसमे customer की mail ID भी receive हुई थी तो वही data को हम यह पे करेंगे map mapping का मतलब यह होता है मिरी trigger application मतलब गूगल form से उस response का use मैं मला था आपके trigger application से वह पूरा आपको यह पे दिख रहोगा तो यह थी हमरी person की mail ID मतलब हमारे customer की mail ID इसको मैं मैप कर दिया कुछ इस तरीक से आप आता senders नीम तो भी company का नीम है वो senders नीम आपको यह पे add करना है तो मा दिजिए जो मेरे store का नीम है उसका नाम है evercraft तो यह पर मैं type कर दूँगा अपने store का name evercraft इसके बाद आता email का subject मतलब जो mail आप बेजना चाहते है अपने customers को उसके subject है subject आप यह पर add करना तो मा लिजिए मेरा subject है thank you for your valuable feedback देखे ये data को मैंने आप map नहीं का इसको मैंने डायरेक्ली आप टाइप का नहीं तो वापिस हम इस्तिमाल करेंगे mapping का और जो मेरे customer का name है उसको मैप कर दूंगा तो देखे ये मेरे customer का name test user इसको मैंने आप map कर दिया है और ये पूरा mail मैंने draft के अपने customer school इसके बाद कोई फाइ ले आटेश्मेंट आप आड़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाप कर सकते है पर ये fields mandatory नहीं है इसलिमन को छोड़ रहा हूं प्लैंक इसके बाद अप्डेश्मेशन रिसी होगा तो जो भी परसन करने मेल एड्रेस हो डीटेल आटोमेटिक लिया पर आके अपडेट हो जाएंगी अपने आपका वर्ट ट्रिगर होगा और आटोमेटिक अपकी किस्टमर को एक डेटा हमेशा सेम टू सेम रहेगा पर जो भी डेटा मैंने मैप किया इडेटा आटोमेटिक ली नए डेटा से चींज होता रहेगा जब-जब हमरा वर्ट ट्रिगर होगा हमेट क्लिक करता हूँ सेव मैल रिसीव हुआ थैंक यू फॉर वैल्यूबल फीडबैक एवरक्राफ्ट की तरफ से डियर टेस्ट यूजर अब देख सकते हैं नेम यहाँ पर आ चुका है वी होब दिस मेसेज फाइंड सु वैल वी वन्ट तो परस्टनली जब भी आपको गूगल फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सम्मिशन रिसीव होगा इंस्टेंटली एक एमेल नोटिफिकीशन चली जाएगा आपकी सीम कस्टमर को तो यह चेक करते हैं इस आटोमिशन को रियल टाइम में वापिस चलता हमारे गूगल फॉर्म पर फिर से इस फॉर्म को हैपने में करता हूँ फिल इस बार कुछ डिफरेंट डिटीज के साथ फिर हम चेक करते हैं कि क्या कोई एमेल लोटिफिकीशन हमारे कस्टमर को जा रहा है या नहीं और दीखे इस बार पर जो फॉर्म फिल किया है इस बार मैंने डिटीज चेंज कर दी है माली जे कस्टमर का नहीं मैं एड्बिन यूजर यह उनकी मिल आईडी यह उनका ओर्डर नमबर डेट अफ परचीस है 16th of October 2024 फीडबेक टाइप है हमारे कस्टमर को एक मैल चला गया होगा क्योंकि यह डेटा पैबली करेंट अपने पर पास कैप्चर किया होगा यहां पे और फिर आटोममेटिकली जीमेल की मदद से एक मैल गया होगा तो चेक करते हैं वापिस हमारी मैल आईडी और देखे फिर से हमको एक नया मैल रिसीव हुआ है और देखे आप देख सकते हैं जो कस्टमर का नीम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है और उनकी मैल आईडी पर नको एक नया मैल हुआ है रिसीव इसका मतलब आप देख सकते हैं آٹومویشن ہم نے بنایا ہے بلکل صحیح سے اور اچھے سے کام کر رہا ہے تو اگر آپ بھی اس امیزنگ ورپنو کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک پر اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا جب آپ اسے بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں میں آشک کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو پیبلک ہندی کو سو تینکیو فر وچنگ دس ویڈیو صرف یہاں ہی نہیں دوستو آپ اور بھی اپلیکیشنز کو کنیٹ کر سکتے ہیں پیبلک کنیٹ کی مدد سے اور اپنا من پسند انٹیگریشن بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوئیریز ہیں کوئی ڈاؤوٹس ہیں تو آپ جا سکتے ہیں فورم.pabli.com پر آپ ہم کو میل کر سکتے ہیں support.pabli.com پر اگر آپ کو کوئی پرائزنگ ریلیٹیڈ ایشو ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس لنک پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سو تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو